نولی جباؤت اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم تو آئیے آج ہم پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ سردیوں کی تھنڈی اور لمبی راتوں میں نماز تحجد پڑھنے کی فضیلت تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ نماز تحجد پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تحجد کی نماز وہ نماز ہے جو بعد نماز عشاء ہونے کے بعد درمیان وقت میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے کیونکہ اسلام کے پہلے دور میں جب پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی تب اس وقت تحجد کی نماز فرض تھی لیکن میعراج کے موقع پر جس رات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے معجزاتی سفر پر گئے تھے تب میعراج پر آپ کو نماز کی فرضیت کا حکم دیا گیا تھا اس وقت تحجد کی نماز نفل عبادت میں بدل گئی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد کی نماز کو خصوصیت کے ساتھ عدا فرمایا کرتے تھے قرآن اور حدیث میں تحجد کی فضیلت قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں کچھ اس طرح اشادے ربانی ہیں بے شک اللہ سے ڈڑنے والے جنتی لوگ باغو اور چشموں میں ہوں گے وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب ہی نے عدا فرمائے گا بے شک اس سے پہلے وہ نیکوکار تھے وہ راتوں کو کم سوتے اور باوقت سہر اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے تھے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ رات کے وقت خاص تحجد ادا کرو اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا تمہارے گناہوں کو بخشوانے والا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ رات کے آخر حصے میں اللہ تعالی اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ نماز تحجد دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے اس لیے اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گی نماز تحجد قرآن و حدیث سے نفل عبادت ہے اور دیگر نفلی عبادتوں میں افضل ترین بھی ہے اس کا درجہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ہے تو میرے پیارے دوستو آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ آئندہ جتنا ہو سکا نماز تحجد کی پابندی کریں گے جتنا ہو سکا نماز تحجد ادا فرمائیں گے تو میرے پیارے دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا جزاک اللہ خیرہ